ملے کے بوجھ گناہ دا میدانِ حشر جد و جاوانگا جے تیری نظر تر جب حضرت عمر حلیفہ بنے تو وہ رات کو چہرے پہ نکاب کر کے گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے ایک دفعہ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک گھر کا دروازہ کھلا دیکھا اندر دیکھتے کہاں کہ ایک بڑی اممہ پریشان بیٹھی ہے تو اممہ سے کہنے لگی اممہ کیا ہم اندر آ جائیں تو اممہ کہنے لگی نہیں جو اپنا کام کرو دوسری بار پھر بولا کہ اممہ کیا ہم اندر آ جائیں تو اممہ بولی نہیں جو اپنا کام کرو جب تیسری بار بولا تو اممہ بولی ہاں آ جاؤ اندر جا کے بڑی اممہ سے اس کا خال پوچھا اور وہ رونے لگی کہنے لگی کہ میں تو پکا پھالوں بس گرنے والا ہوں پچیس دینار کا کرزہ چاڑ گیا ہے نہ میری کوئی اولاد ہے نہ خامد ہے سب مر گئی ہیں تو تین دن سے بھوکی ہوں کھانا بھی نہیں کھایا پچیس دینار کا کرزہ بھی چاڑ گیا ہے عمر سے بڑی شکایت ہے جب میں مروں گی قبر میں جاؤں گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر کی شکایت کروں گی جب حضرت عمر نے یہ بات سنی تو وہ پلک پلک کر رونے لگے تھر تھر کامپنے لگے اور دوڑے ہوئے گے جا کر گھر سے ایک پکا ہوا کھانا لے کر آئے پچیس دینار لے کر آئے اور ایک بوری کھانے کی سمان کی جو ہے وہ لے کر آئے لاکر عمر کو دیا عمر کا کرزہ اتارا عمر کو کھانا کھلایا عمر کی حبر لی اور عمر کے پاؤں میں بیٹھ کر کہنے لگے عمر عمر کو ماف کر دیں عمر کو کیا پتا کہ تو اس حال میں ہے عمر عمر کو ماف کر دیں تو عمر کہنے لگی کہ میں اس کو ماف نہیں کروں گی میں جب نبی پاک پر پاس جاؤں گی تو میں اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شکایت کروں گی حضرت عمر کی شکایت کروں گی تو حضرت عمر بلک بلک کر رونے لگے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئے نیچے پاؤں میں بیٹھ گئے کہنے لگے عمر عمر کو ماف کر دیں عمر اتنا طاقت والا نہیں ہے کہ جو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کر سکے عمر ادھر دنیا میں ہی جو بولنا بول لے جو کہنا کہہ لے پر عمر کو ماف کر دیں تو وہ عمر کہنے لگی کہ چلو اگر تم اتنا کہتے ہو تو میں ماف کر دیتی ہوں تو حضرت عمر کہنے لگے کہ عمر ایسے نہیں عمر ایسے نہیں مجھے پیپر پر لکھ کے دیں کہ ایک عمر عمر سے نراز تھی تو عمر نے راضی کر لیں تو عمر نے بولا کہ تم لکھ دو میں سائن کر دیتی ہوں تو جب لکھنے لگے لکھ کر عمر کو بولا سائن کرو تو جب عمر سائن کرنے لگی تو باہر سے ایک بندہ آیا اس نے بولا عمر تم ادھر ہو تو عمر دیکھ کر کانپنے لگی کہنے لگی ہائی کیا میں عمر سے ایسی باتیں کر رہی تھی کیا تم عمر ہو مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو عمر نے کہا اما نہیں تم بات کو بدلو نہیں تم سائن کرو تم نے جو کیا ٹھیک کیا تم جو بول رہی تھی ٹھیک بول رہی تھی بس تم عمر کو معاف کر دو ادھر سائن کر دو تو سائن کروا کے انہوں نے اپنے ایک دوست کو دیا ان سے کہنے لگے کہ مجھے امید ہے کہ میں تم سے پہلے چلا جاؤں گا جب میں مر جاؤں تو یہ رکا میری قبر میں میرے کفن میں رکھ دینا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری قبر میں آئے اور مجھ سے پوچھا کہ عمر بتاؤ میری عمد کا کیا کر کے آئے ہو تو میں ان کو یہ رکا نکال کے دوں گا اور بولوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر سے ایک اما نراز تھی عمر نے وہ بھی راضی کی ہے عمر کو راضی کر کے آیا عمر یہ رکا نکال کے میں دوں گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاؤں گا کہ میں اما کو راضی کر کے آیا ہوں میں عدل و انصاف کر کے آیا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے نیکی کے کام کرنے کی جو نراز ہم کو راضی کرنے کی جو پرشان ہے ان کی پرشانی اگر ہم دور کرسے تو ہمیں دور کرنے کی تفیق دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور ہماری آنے والے تمام نسلوں کو نیکی کے رستے پر چلائیں اللہ حافظ اللہ حافظ